بانڈیپورا کے گریز علاقے میں بھاری برفباری ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق گریز تلیل اور بکتوری علاقوں میں کل شام سے ہی برفباری کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ برفباری رات بھر جاری رہی مقامی لوگوں کے مطابق اس سرحدی خطے میں ایک فٹ کے قریب تازہ برفباری جمع ہوئی ادھر میکینیکل انجینرنگ محکمہ نے صبح سے ہی سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام شروع کیا برفباری کے خدشے کے پیش نظر انتظامیہ نے بانڈیپورا گریز سڑک کو دو روز پہلے ہی ٹرائفک کے لیے بند کر دیا تھا گریز والے چاہتے تھے برف ہونا چاہے برف قریب انہیں دو پھر برف پڑی لوگ اس میں بہت خوش ہیں کیونکہ برف کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہمیں کیونکہ بہار کے ٹیم پانکی بہت کمی ہوتی ہے اس سے گریز کو لوگ بہت خوش ہے برف پڑھنے سے اور میں گزارش کرتا ہوں ہر ایک عوام سے جب بھی برف پڑھے اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہے مومنٹ نیک کرنا چاہے کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے کوئی گلیشر کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے کیونکہ ہمارے میں اس وقت برف پڑی ہے اور یہ بھی میں اس لئے کرتا ہوں کہ ہر ایک عوام کو اس سے خوشی کا دن کرنا چاہے کیونکہ برف ہماری زنگی ہے ایک روزگار ہمارا برف ادھر سیعت مقاب گلبرگ میں برف سے تراش کر خیرت انگیز شاہکار یعنی اگلو بنایا جا رہے ہیں یہ اگلو سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں کاریگر اس کے بنانے میں مصروف ہیں سیاہ بھی اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں انسان ہمیشہ سے منفرد نظر آنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے اس کے لیے وہ کبھی اپنی شخصیت کو مسہور کن بنانے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی اپنے رہائش کو جازب نظر بناتا نظر آتا ہے یا پھر اپنے مشاغل میں نت نئے پہلو شامل کرتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قدرت کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اپنے تخیل سے ایسا منفرد روح پتا کرتے ہیں کہ دیکھنے والا دمبخ خود رہ جاتا ہے ایسا ہی ایک منفرد اور حیرت انگیز شاہکار سہتی مقام گلمرگ میں تخلیق کیا جا رہا ہے جو دنیا کے بڑے فنپاروں میں شامل ہوگا صرف اگلو ہی نہیں بلکہ اس کے اندر موجود ہر شے برف سے تراشی جا رہی ہے گلمرگ میں جائزہ لیہاں ہمارے نمائندے منیر حسین خورا نے خیر مقدمہ میں ہوں منیر حسین خورا میں پتا ہے کہ گلمرگ میں ہر سال یہاں پہ اگلو بنایا جاتا ہے برف کا اگلو بنایا جاتا ہے جس طرح پچھلے سال بھی یہاں پہ ایشیا کا سب سے بڑا اگلو تعمیر کیا گیا اور برف کا بنایا گیا اور آج بھی اب یہاں پہ ایک اگلو جس پہ کام شروع ہو گیا ہے اور یہ تصویریں ہیں اگلو کی اور یہاں پہ برف سے یہ برف سے ڈکی ہوئی جو یہ چادرے ہیں اور ان کے ذریعے سے یہاں پہ یہ اگلو تعمیر کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جس طرح ایٹے ہوتی ہیں یا برف کی ایٹے یہ پکھر کی ایٹے ہوتی ہیں اسی طرح سے دیکھیں یہ برف کی ایٹے جو ہے یہ کس طرح یہ یہاں پہ کام چل رہا ہے اس اگلو کا ابھی کچھ یہاں پہ دیوار اس کے اردگرد بنایا جا رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح جو کاریگر ہے وہ برف سے یہ اگلو بنایا جا رہا ہے اور آپ بتا یہاں پہ اگلو بنایا جا رہا ہے کسا دیکھتے ہیں آپ کسا لگ رہا آپ کو برف کا اگلو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت میند سے بنا رہے بچارے لوگ تو اس سے پہلے آپ نے کبھی برف کا اگلو دیکھا ہے نہیں کبھی دیکھا نہیں یہ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو جی میں آپ کیا بتا رہا ہے کیا کہیں گے آپ اگلو کے بارے میں بہت پیارا ہے فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ اگلو بنایا جا رہا ہے لوگ جو ہے برف جمع کرتے ہیں اور اسی کی طرح یہ برف جو ہے یہ جم جاتا ہے اور اس کے بعد اس اگلوں پہ یہ لگایا جاتے ہیں تکی دوران جب می نس تن پیچے رہتا ہے منفی درجہ رہتا ہے تو یہ جم جاتا ہے اور اس میں یہ پتھر ہیں جو شکلیں ہیں یہ بن جاتے ہیں اور اس کے چند دنوں میں جو یہاں پہ ان کے کاریگر ہے ان کا کہنا ہے کہ بس چند پاں چھے دنوں میں یہ اگلوں جو ہے وہ تعمیر ہوگا اور اس کے بعد سیاء جو ہے دنیا کے سیاء جو یہاں پہ دیکھنے برف آتے ہیں اور وہ بھی اس اگلو سے یہاں پہ لطف انداز ہو سکے اور اس اگلو سے بھی لطف لیں گے اور اس طرح سے یہ جو کاریگری ہنرمندی ہے کیونکہ جب ہم برف سنو سکلپچر جو مجسمیں بنایا جاتے ہیں ان میں کاریگری ہوتے ہیں اور اسی طرح جو اگلو ہے اس میں بھی اپنی ہنرمندی ہوتی ہے اور یہاں کے کاریگرد جو ہے کافی مشہور ہے اسی طرح یہ ایک لوگ چند دن میں تعمیر ہوگا مکمل ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ سیادہ جو ہے وہ اس لوگوں کو دیکھنے آئیں گے اور مزید یہاں پہ مزید کچھ اور نمونیں بنائے جائیں گے